اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں دوستوں سال تھا دوہزار ساتھ اور اس قوم کو بتایا گیا ریاست ہوگی ماں کے جیسے اور یہ کس نے بتایا تھا؟ اس شخص نے اس کی تصویر دیکھئے جانتے ہیں آپ اس کو یہ ہے سابق چیف جسزو پاکستان افتخار محمد چودری ان صاحب نے ایک سیاسی جماعت بنائی ہے آپ کو اس کا نام معلوم ہے؟ ممکن ہے آپ کو نام معلوم ہو؟ میں بتاؤں گا آپ کو ہوا کچھ یوں کہ دوہزار ساتھ میں وقلہ تحریک چلی اور یہ کہا گیا اس قوم سے کہ اب ریاست ماں کے جیسی ہوگی انصاف کا بول بالا ہوگا سب کو انصاف ملے گا اور افتخار چودری اپنے عودے پر بحال ہوگا کیونکہ مشرف نے ان کو نکال دیا تھا اور ہر طرف انصاف کی جہ جہ کار ہوگی لیکن پھر ہوا کیا؟ یہ بحال ہوگئے دوہزار گیارہ آیا جون دوہزار گیارہ انہوں نے ایک سو موٹو لیا ان صاحب نے سابق چیف جسٹس و پاکستان افتخار محمد چودری نے ایک سو موٹو لیا اتیکہ اوڈو کے خلاف وہ اتیکہ اوڈو جو ایک معروف اداکار ہے ٹی وی پر آپ نے ان کے بڑے ڈرامے دیکھے ہوں گے بعد میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ وہ ان کی پارٹی کی ترجمان بھی تھی ہوا یہ تھا کہ جون دوہزار گیارہ میں اتیکہ اوڈو کے پاس مبینہ طور پر کہا گیا کہ دو شراب کی بوتلے نکلی ہیں اور پھر چیف جسٹس و پاکستان کے جب نوٹس میں آیا انہوں نے اخبارات دیکھے اور اس خبر پہ پھر انہوں نے نوٹس لیا افتخار محمد چودری نے پھر کہا گیا پولیس کو کہ بھائی مقدمہ کیوں نہیں درج کیا ان کے خلاف مقدمہ کرو یہ ائر آسٹس سے جو ہے وہ پچھلے دنوں ائرپورٹ پہ اسی طرح کا مواد نکلا ہے اور ان کے خلاف آپ نے کاروائی کیا تو اتیکہ اوڈو کے خلاف بھی کاروائی کرو ٹھیک ہے بھائی پولیس نے کہا ہم کر دیتے ہیں تو یہ چیف جسٹس ہے انکار تو کر نہیں سکتے تو انہوں نے کر دیا ایک مقدمہ درج اب نو سال بعد اس مقدمے کا جنازہ نکلا ہے جنازہ جی ریاست ہوگی ماں کے جیسی نو سال بعد اس مقدمے کا جنازہ نکلا ہے اب راول پنڈی کی ایک مقامی عدالت کے جج یاسر چودری نے کہا ہے کہ وہ اتیکہ اوڈو معروف ادھاکار کو بری کر رہے ہیں با عزت بری بھی نہیں با عزت بری کر رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف کوئی شوائد نہیں ملے کہ ان سے کوئی شراب کی بوتلے نکلی ہو وہ چیف جسٹس جس کا ایک بڑا نام تھا اس نے ایک سیاسی پارٹی بنائی بعد میں آکے تو اب یہ ازائم ظاہر ہو گئے اس کے کہ جب وہ اپنے عودے پر تھا تب بھی اس کے سیاسی مقاصد تھے اور بعد میں اس نے دسمبر 2015 میں اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی جس سے یہ واضح بھی ہو گیا اس کیس کی کیا تفصیلات ہیں دلچسپ تفصیلات ہیں کیا کچھ ہوتا رہا اس پورے نو سال میں بہت دلچسپ کہانی ہے اتھیکہ اوڈو نے اب ایک انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ اس انصاف کے نظام کے لیے سوالیاں نشان ہیں ہمارے اور آپ کے لیے سوالیاں نشان ہیں اس گریب آدمی کے لیے سوالیاں نشان ہیں جو دردر کی ٹھوکرے ہاتا ہے وہ انصاف کے لیے دربدر ہوتا ہے ان عدالتوں میں ان عدالتوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے نچلی عدالتیں نو سال بعد انصاف بھی دیتی ہیں تو یہ کیا کہانی ہے یہ پوری کہانی میں آپ کو بتاؤں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کریں لائک کریں زیادہ زیادہ اس وڈیو کو شیئر کریں اور آپ کی رائے بہت ضروری ہے اپنی رائے دیجئے سوچئے رائے دیجئے آپ کیا سوچتے ہیں اس نظام کے بارے میں اس انصاف کے نظام کے بارے میں جہاں اتیکہ اوڈو جیسی ایک معروف اسر و رسوک رکھنے والی کو انصاف نہیں ملتا اور نو سال بعد ایک عدالت فیصلہ دیتی ہے اسے دردر کی ٹھوکرے مار کر ایک گریب آدمی کا کیا ہوتا ہے آپ کی کیا رائے کومنٹ ضرور کیجئے دوستو ہوا یہ کہ جون دوہزار گیارہ میں اتیکہ اوڈو کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی تو انہیں ائرپورٹ پر روک لیا گیا انہیں کہا گیا کہ آپ کے لگج جو ہے آپ کا سامان ہے اس میں دو شراب کی بوتلیں ہیں لہٰذا یہ ایک گیر قانونی ہے اور آپ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا تو اتیکہ اوڈو گبرا گئیں کیونکہ کسی بھی شخص پر اگر یہ اس طرح کا الزام لگ جائے اور وہ ایک معروف شخصیت بھی ہو تو بدنامی کا بھی ڈر ہوتا ہے اور معاملات خراب ہوتے ہیں تو اتیکہ اوڈو نے معاملات کو رفا دفا کیا اور اتیکہ اوڈو ڈر میں خوف میں گوشہ نشین ہو گئی بعد میں انہوں نے اپنی بیل بیفور اریسٹ کروائی اور پھر انہوں نے عدالتوں کا سامنا کرنا شروع کیا یہ نوٹس میں آیا افتخار محمد چودری کے پھر انہوں نے کہا کہ بھائی مقدمہ کیوں نہیں درج کیا انہوں نے اس پہ سو موٹو لے لیا اور پھر پولیس پریشر میں آئی اور پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اب نو سال بعد راولپنڈی کی جو ایک مقامی عدالت ہے اس نے کہا ہے بھائی یہ تصرا کا تو کوئی ہمیں ثبوت ہی نہیں ملا کہ ان سے کوئی شراب برامت ہوئی ہو اور نو سال بعد یاسر چودری نامی مقامی عدالت کے جج نے اتیکہ اوڈو کو بائزت بری کر دیا ہے اتیکہ اوڈو نے اب ایک انٹرویو دیا ہے بی بی سی کو جس میں انہوں نے اعتماد کا اضار کیا عدلیہ پہ آپ اندازہ لگائیں وہ اتیکہ اوڈو جو نو سال تک ایک زینی کرب سے گزری پھر بھی اس کا اس عدالتوں پہ اعتماد ہے وہ کہتی ہیں کہ ان سے مجھے انصاف ملے گا جو کہ ملا بھی ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نو سال اتیکہ اوڈو کے تھے وہ اسے کون لوٹا سکتا ہے وہ جو ڈیفیمیشن تھی جو بیزتی تھی جو اس کی ذات پر کیچر اچھلا جو اس کی عزت پر حرف آیا اس کا مداوہ کون کرے گا اس کا انصاف اسے کون دے گا یہ نظام کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ یہ نظام کس طرح ایک شریف آدمی کو یا عام شریف آدمی کو کس طرح نچوڑتا ہے کس طرح رگڑتا ہے یہ ایک زندہ مثال ہے اتیکہ اوڈو کہتی ہیں کہ وہ تقریباً سو بار عدالتوں میں پیش ہوئیں سو بار انہوں نے پیشیاں بکتیں اور عدالت کہاں لگتی تھی راولپنڈی میں وہ کراچی سے جاتی تھی راولپنڈی اور سو بار اس طرح کا معاملہ ہوا کہ ان نفس نفیس وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئیں کہ عدالت انہیں انصاف دے لیکن نو سال لگے اس انصاف کو حاصل کرنے میں اتیکہ اوڈو کہتی ہیں ایک سو نوید سماتے ہوئیں اس کیس کی سو بار جس میں وہ پیش ہوئیں تقریباً بارہ بار بارہ مرتبہ جج تبدیل ہوئے ایک جج آتا تھا وہ کچھ بات کرتا تھا دوسرا جج آتا تھا وہ دوسری بات کرتا تھا اس طرح بارہ مرتبہ ججس تبدیل ہوئے اس کیس میں اور نو سال یہ کیس چلتا رہا اتیکہ اوڈو کے مطابق پچھلے نو سال میں انہوں نے تین بار عدالت کو درخواستے دیں کہ بھائی اس کا تیز کریں ٹرائل مجھے انصاف دیجئے اتنا عرصہ گزر گیا ہے مجھے انصاف نہیں مل رہا لہٰذا اس کو تیز کیجئے تین بار انہوں نے درخواستے دیں جس میں سے دو بار ججوں نے اسے مسترد کر دیا کیا یہ نظام ان ججس کا اعتصاب کرے گا ان ججس سے پوچھے گا کہ کس بات پر آپ نے ان درخواستوں کو مسترد کیا تھا اور اب نو سال بعد اتیکہ اوڈو کو بائزت بھری کر دیا گیا ہے کیا اس چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودری جنہوں نے ابھی ایک اپنی سیاسی جماعت بنا دی ہے پاکستان ڈیموکریٹک جسٹس انڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے دسمبر 2015 میں ان سے پوچھے گا کوئی کہ انہوں نے کیوں اتیکہ اوڈو کو اس طرح زلیل کیا اس طرح رسوا کیا اس طرح نو سال تک انہیں عدالت کے پھوکرے کھلوائیں کوئی ان سے پوچھے گا میرا خیال ہے نہیں پوچھے گا مسئلہ اس نظام میں یہ ہے کہ اس نظام میں گلتیاں کی جاتی ہیں بلنڈرز کیے جاتے ہیں پوچھا نہیں جاتا کوئی اعتصاب نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کیا اس کا اگر عوام کو یا کسی عام شخص کو یا کسی بھی شخصیت کو نقصان ہوا ہے تو اس کا مدعوہ کون کرے گا آج تک یہ کسی سے پوچھا نہیں گیا وعدہ کیا تھا عمران خان نے کہ وہ اس نظام کو تبدیل کریں گے امید ہے کہ وہ اس نظام کو تبدیل کریں لیکن پچھلے دو سال میں یہ امیدیں جس طرح ٹوٹی ہیں ہر پاکستانی افسردہ ہے میں افسردہ ہوں میں نے بھی سپورٹ کیا تھا عمران خان کو میں بھی دیکھنا چاہتا تھا اس نظام میں اس ملک میں تبدیلی لیکن وہ تبدیلی آتی ہوئی نظر نہیں آری وہ تبدیلی آئی ہے تو ایک شخص میں آئی ہے اس کا نام ہے عمران خان اس نے اس نظام کو نہیں بدلا وہ خود تبدیل ہو گیا ہے وہ خود تبدیل ہو گیا ہے اس نے کامپرومائز کر لیا اس نظام کے ساتھ اس نظام کو بدلنے کے بجائے وہ خود بدل گیا ہے اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا اس نظام کو مجھے اور آپ کو تبدیل کرنا ہوگا کیونکہ آج یہ اتیقہ اوڈو ہے تو کل میں اور آپ ہوں گے جو اس نظام کے ہاتھوں دردر کی ٹھوکرے کھائیں گے اور پھر ہمیں افسوس ہو رہا ہوگا کہ ہم نے اس نظام سے امیدیں لگائیں تھی دوستوں یہ وہ ٹیسٹ کیس ہے اتیقہ اوڈو کا یہ ٹیسٹ کیس ہے کیونکہ ایک معروف شخصیت ہے اب میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا اس پر کوئی بات نہیں ہوئی جب ان سے شراب کی بوتلیں نکلی تھی تو بڑی ہیڈ لائنز ہوئی تھی ٹراسمیشنز ہوئی تھی کہ جی اتیقہ اوڈو سے شراب نکل گئی آج میڈیا بولے نا اس پر اس نظام پر بولے نا انہیں باعزت بری کر دیا ایک جج نے یاسر چودری جج نے باعزت بری کر دیا تو کوئی پوچھے کہ وہ جو چیف زیست آف پاکستان تھا اس وقت کا جس نے بعد میں سیاسی جماعت بنا دی اس کا کیا قصور تھا کیا اس کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہیے کیا اس کا گریبان نہیں پکڑنا چاہیے کہ اس نے اتیقہ اوڈو کے ساتھ زیادتی کی اس کے ساتھ اس نے بغز نکالا کیونکہ وہ مشرف کی پارٹی کی ترجمان تھی کون کرے گا انصاف اس کیس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کیس میں شخصی زمانت ہو سکتی تھی یہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں تھا کہ اتیقہ اوڈو کوئی ایٹم بوم یا پھر نکلیر ہتیار اپنے ساتھ لے کر جاری تھی اور اس پر ان کے خلاف کوئی زمانت نہیں ہو سکتی تھی یا پھر ان کا ایک ہائی پروفائل ٹرائل ہونا تھا ایسا بھی نہیں تھا اگر آپ قانون دیکھیں تو ایک ایسے چو مقامی ایسے چو بھی شخصی زمانت دے سکتا ہے ایسے کیس میں لیکن ایسا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیونکہ ایک طاقتور ترین شخصیت اس میں گز گیا تھا اس نے اپنی ناک اس میں ڈال دی تھی اور اس کی جو انا کی تسکین تھی وہ نہیں ہو رہی تھی اس لیے اس نے اتیقہ اوڈو کے نو سال برباد کر دیئے لیکن پھر بھی اتیقہ اوڈو کہتی ہیں کہ ان کا اس نظام پر اعتماد ہے یہ بہت بڑی بات ہے یعنی اگر ایک عام آدمی کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا اس نظام کا وہ باغی ہو جائے لیکن اتیقہ اوڈو کا اعتماد اب بھی اس نظام پر ہے یہ کتنی آپ اس بات کو سوچیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ٹراما گزرے آپ کے ساتھ یہ ہو کہ نو سال آپ ان عدالتوں کے دردر کے ٹھوکرے کھائیں تو خدا کی قسم آپ باغی ہو جائیں اس نظام سے آپ باغی ہو جائیں آپ کہیں یا تو میں اپنی جان لے لوں یا میں کسی اور کی جان لے لوں لیکن اتیقہ اوڈو کہتی ہے کہ میرا اعتماد ہے اس نظام یہ سوچی ہے آپ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس نظام کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کیجئے اور اپنا کردار بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا کیسے کردار ادا کرسکتے آپ اپنا کردار اس نظام کے خلاف آواز اٹھا کے کرسکتے اس نظام کے خلاف اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو یہ نظام ضرور تبدیل ہوگا اور ایسے جو لوگ جو آگے آپ کو بے وکوف بناتے ہیں آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں جسٹس افتخار چودری وہ بہت سارے جو ان کے اس وقت ساتھ تھے آج احتزاز احسن صاحب افتخار چودری کو برا بلا کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں آپ سوچیے نا احتزاز احسن جس نے افتخار چودری کی گاڑیاں چلائی تھی گاڑی چلائی تھی جب وہ وقلہ تحریک چل رہی تھی آج افتخار چودری کے خلاف وہ بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ افتخار چودری نے ہمیں دھوکھا دیا ہمارے ساتھ ظلم کیا لہٰذا اس نظام کے خلاف بولیے کومنٹ کیجئے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے دیجئے اور یہ نظام کیسے بدل سکتا ہے آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اس نظام کو ہم بدل سکیں اس نظام کو بدل نہیں سکتے تو اس نظام کے خلاف آواز تو اٹھائیں تبدیلی ضرور آئے گی تبدیلی ضرور آئے گی کیونکہ اتیکہ اوڈو کا بھی اس نظام پر اعتماد ہے کہ یہ نظام تبدیل ضرور ہوگا مجھے اجازت دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کریں اپنی رائے ضرور دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگ ایک ساتھ شیئر کیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ